اسلام علیکم ویوز آمنے سامنے کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان ویوز آج پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سردار عاصف احمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سردار صاحب ویلکم ٹو دے شو سب قوکلی ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ہم شروع کریں گے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو کیا فرق پڑا جی دیکھیں پاکستان کو تو ایسا کو خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے واما کے دور میں کوئی رلیشنز ہمارے اتنے خوشگوار نہیں تھے اور اب بھی ویسی کھ ویسی ہیں مگر میں ان میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ رلیشنز ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے کیونکہ اب بھی وہ ورل پاہر ہے بہت بڑی اکانومی ہے ہماری ٹرےڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیفینس اکرپنٹ بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمارے لوگ بھی وہاں کام کرتے ہیں بہت سے جاتے بھی ہیں تو یہ کوئی خاص کوشش بھی نہیں ہم کر رہے ہیں مطلب ہمیں اس کی پرائیس کیا پی کرنی پڑی ہے مازی میں تو ہمیں پرائیس پی کرنی پڑی نسلتا تو ہم نے اپنا فیصلہ تھا اب یہ پاکستان میں ایک عدد ہو چکی ہے ہر چیز اپنی بات ہم نہیں کرتے کہ ہم ان سے کیا کچھ لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں سے تعلی بہتتے رہے ہیں پاکستان کے حکمرانوں نے خاص طور پر دو لاس دو ملٹری حکمران تھے انہوں نے تو خود جا کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا انہوں نے اپنے قوم کے مفادات نہیں دیکھے ذاتی اپنے مفادات دیکھے اور قوم کو استعمال کیا ایک سوپر پار کے مفاد کیلئے اور یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے یہاں کوئی آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے صاحب تو انصاف ہوگا تو انصاف پہ تو دنیا چلتی نہیں ہے انصاف پہ مبلی نہیں ہے مفادات پہ ہے تو اگر ہم اپنے مفادات خود ہی ان کے حوالے کر دیں تو پھر ہم گلا کس بات کا کر رہے ہیں درزب آپ فولم نیسٹر رہے اور بہت بڑی لیڈر کے ساتھ رہے محترمہ بینی زیر بٹو شہید کے ساتھ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو لیک کیا ہم نے ماضی میں جو ہم نے مطلب امریکن دوستی یا مطلب اس کی غلامی سلیوریج میں کہوں گا اس کو اس کو جو ہم نے ڈاپٹ کیا اس میں خامی جو تھی ہماری فارن پالیسی کی تھی خامی روئیوں کی تھی روئیوں کی کیونکہ جب آپ کا روئیہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے ڈالرز لینے کے لیے میلٹلی کا ساتھ و سمان لینے کے لیے ہم نے اپنے مفادات کو دعو پر لگانا ہے تو پھر ہم ان سے کیوں گلا کرتے ہیں مجیشن میں نہیں آتی کہ پاکستانی جب بھی ہم بیٹھتے ہیں میں بھی ان میں شاید شامل ہوں کہ ہم امریکہ سے گلے کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو اونے پونے پہ بیچ دیا تو جو ایک صداگر جو خریدنے والا ہمارا صدا ہے اس نے تو اس کو مال سستہ مل گئے ہم نے اپنے آپ کو سستہ بیچ دیا اور اب ہم خود ہم ہم سچائی کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اس لیے اپنا جو ہمارا جھوٹ ہے وہ ہم امریکہ پہ دال دیتے ہیں ان پہ دھوب دیتے ہیں صدا صاحب ایک ڈاکٹرائن کی بات ہو رہی ہے بہت عرصے تھی چل لی ہے اب شدت سے پوری دنیا میں اس ڈاکٹرائن کا پرچار بھی کیا جا رہا ہے اس سے ڈرائے بھی جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ امریکہ گلف اور میڈلیس کے بعد افغانستان کے بعد پاکستان میں انٹر ہونا چاہتا ہے اس کے ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک افغاہ ہے یا مطلب نو بڑی نوز کہ افغانستان کشمیر میں ہمیں ٹروپس اترنے والے ہیں امریکنز اس بات میں کیسے کیسے کتی سے چاہیے یہ تو بڑی فار فیچ ساری کونسپریسی تھیاریز ہیں جس میں پھر پاکستانی زین بڑی مہارت رکھتا ہے نہیں ہمیں ایسے درون لے کے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے مارا ہمیں تھوڑا ساپنے آپ کے اندر اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہماری بڑی کپیسٹی ہے بہت بڑی ایک نیشن ہے پانچ میں چھٹی بات آپ ہم جو ہیں جو ایٹھوی قوت ہے اور یہ درونز کی جو بات کی اور انڈیا نے شاید کی ہوں گے مگر وہ آم درونز نہیں تھے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ سرویلنس کے لئے تھے مگر آم بھی لیا ہے بے شکے ہیں میرکا اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کپیسٹی موجود ہے اور اب جو ہم نے چائنا سے لیا ہے میڈیم اور لو فلائنگ آپجکس کو گرانے کے لیے سسٹم لیا ہے لو میڈ ایل وائی ایٹی یو نیا سسٹم ہم لیا ہے افضل تو پیلے ہی ہمارے پاس کپیسٹی ہے کہ ان کو گرا لیں امریکن ڈرونز ہم اس لئے نہیں گراتے تھے کہ ادھر ان کی بہت بڑی فوج بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم ٹکر لینا نہیں چاہتے تھے ورنہ ان کا ہر ڈرون ہم گرا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں ایک سکل ڈرون ایک گراہ بھی تھا پاکار ملے یہ ہمیں نہیں پتا کیسے گرا ہو سکتا ہے گراہ ہمیں برد یہ کوئی اشو تھا ہی نہیں کیونکہ وہ ڈائی تین سو کی سپیڈ پہ چلتا ہے ملٹی پولر آپ اسے ورڈ کہ لیں یونی پولر سے ختم ہو کے اس طرف شفٹ ہو رہی ہے یہ سینیریو کیسا دیکھتے ہیں کہ امریکن رول کو کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو اکیلہ بدماش تھا یونی پولر ورڈ نائنٹیز کے بعد اب وہ سین تو چینج ہو رہا ہے دیکھیں جی میں تو ان میں سے ہوں جو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی قوموں کو انسانوں کو ایک وقت دیتا ہے اور وہ پھر ازمائے جاتے ہیں امریکنز کو تقریباً پورٹر سینچری دی گئے نائنٹی نائنٹی کے بعد تیس سال تقریباً ہو گئے اس تیس سال میں انہوں نے بجائے دنیا میں امن لانے کے انہوں نے دنیا میں جگہ جگہ تباہی مچائی لاکھوں لوگ ملینز اف لوگوں کو انہوں نے مارا جنگیں کروائیں اور یہ اب ان کا اکھیلہ دور تھا اس کے بعد امریکہ کبھی دنیا کو ڈومیلیٹ نہیں کر سکتا ہے جیسے اب پیشنی ڈیکیڈ میں کیا ہوں پیشنے دو ڈیکیڈ میں کیا ہوں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ وہ بائل پولر ورلد سے یونی پولر ورلد ہو گیا ایک ہی دنیا ہو گیا اب وہ کوڈری سینٹر ورلد بنتا جا رہا ہے چار اس کے سینٹرز بند ہیں دنیا کے ایک امریکہ ہے یونائیٹ سٹیٹس دوسرا یورپ سینٹر ہے تیسرا موسکو سینٹر ہے چوتھا بیجنگ سینٹر ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ سے کوسسنن کروں گا جی پچیس چپیس سال کوئی قوموں کی زندگی میں اتنی بڑی مدب ٹائم نہیں ہوتا کیسے دیکھتے آپ اس کو جی رشاہ دیکھیں بہت ایک اکنومکلی ان کو ابھی بشواری ہیں بہت ہی مگر جو کول وار کے زمانے ان کی جو کپیسٹیز انہوں نے دیولپ ہی تھی سپیس کپیسٹی تھی دیفنس کپیسٹی تھی سٹریڈیجک ویپنس کی کپیسٹی تھی مسائلز کی کپیسٹی تھی وہ سب ان کے باس ہے ایمیری تھی ہے انڈسٹریل کپیسٹی بھی موجود ہے صرف ان کو یہ ٹرانزیشن میں مشکلات آئیں اور پھر اس کے بعد یہ ٹیل کی قیمت گر گئی بہت تیزی سے اس سے ان کو سیٹ پیک آئی مگر اس وقت ان کی خارجہ پولیشی بے حد کامیاب خارجہ پولیشی رائیٹ ناو کیونکہ انہوں نے یورپ کو تقریباً نیوٹرلائز کر لیا اور چینہ کے ساتھ مل گئے وہ چینہ کے ساتھ تو پیل ہی ہو گیا تھا یورپ کو نیوٹرلائز کر لیا میڈلیس میں وہ بڑی تیزی سے آئے ہیں انٹر ہو گئے اور وہ سیریہ میں اور وہ ایک میجر پلیئر بن گئے ہیں پھر سیریہ کی جو پیس نگوشیشن اس میں انہوں نے امریکا کو باہر رکھا ہے ٹرکی اور ایران اور چینہ کو ساتھ رکھا ہے اور ان کو باہر رکھا ہے تو امریکن پولیشی کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑی تیزی سے کاؤنٹر کرنے میں جatted نجول کاتا جاری بڑی تیزی سے رکھا ہے بڑی تیز کیوں سنجال رناتی ہے نجول کب، بڑی تیزی سےivat رینتی سامنے سلامتی نجول اسو بڑی تیزی زیادی کیا چینک رکھا ard интересно آما toe سل بالان بڑی تیزنو کیا v компании جو گارڈ میں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے گارڈ گفٹیڈ ہمیں ملا ہے اس میں حکمرانوں کی تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو اگر ہم کرپشن ختم نہ کرسکے اداروں کی جو انہوں نے پروڈیسائز کیا ہوا ان کو ڈی پروڈیسائز نہ کرسکے اور خاص طور پر حکمرانوں پر جو دا گئے اس وقت کرپشن کے کیا بینیفیشل ہو سکیں گے ہم سی پاک سے فکر نہ کریں پنامہ کے فیصلہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ایک نیا رخ مڑے گا اس فیصلے کے بعد اور یہ جو کرپشن کا جو سلسلہ ہمارے اوپر سوال ہو گیا ہے یہ پھر اس کا جمود ٹوپنا شروع ہو گا آغاز ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد مجھے یقین اس بات پہ تو انشاءاللہ پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے یہ ہمارا مقدر نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ نیچے گرائے رہے پاکستان نے کھڑا ہونے کی اب ماشاءاللہ بیس کروڑ لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ ملک ضرور کھڑا ہوگا اور اس کا آغاز میری جو جسے پانچوی حص کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہے چھتی حص جی کہ وہ وقت آب آنے والا ہے تو اس میں ہمیں حکمرانوں کو اور عوام کو کیا کرنا ہوگا تو عوام تو خیر پرائس پے کرتے آ رہے ہیں پچھتے ستر سال سے جی عوام تو بڑے اچھے ہیں ان کو ان بدماشوں کو برداشت کر رہے ہیں آج تک ووٹ بھی دے دیتے ہیں پھر ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا ان کے لیے ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں جمہوریت یہ نہیں ہے کاشف صاحب جمہوریت یہ ہے کہ ووٹ دے کے ان کے سوار رکھے ساری دنیا کی جمہوریت میں یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ووٹ دے کے گھر چلے جائیں ووٹ دے کے حکومتوں کی بدماشیوں پر عوام بھی ہم دیموکریسی بھی بات کر رہیں گے میں چاہوں گا کہ انڈو پاک کا جو ریلیشن ہے اس وقت لو سی اور اس کے علاوہ جو انسرجنسی ہمارے پاکستان میں تقریبا پورے پاکستان میں انسرجنسی انڈیا کرواتا ہے اور اس میں افغانستان بھی شامل ہے کیونکہ افغانستان کے تقریبا نو سیٹیز جو ہیں ان میں ہائی کمیشن یا ان کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں وہاں سے انسرجنسی ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں انڈو پاک کا ریلیشن جو ہمارے ساتھ ہے دیکھیں انڈو پاکستان ریلیشن کے میں تو مجھے کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آتی ہے نظر نہیں آتی ہے جب تک یہ کمبخت موڑی بیٹھا ہوا ہے یہ ویسے ہی اقلیتوں سے نفرت کرتا ہے اور مسلمانوں سے تو خاص طور پر اس عداوت رکھتا ہے اور سب سے بڑی نفرت وہ پاکستان سے رکھتا ہے وہ اپنے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے پر وہ چلتا رہے گا اور وہ اگر سمعت ہے کہ دنیا میں کوئی اس نے امرج کر جانے ایس اگریٹ لیڈر وہ نہیں کر سکتا ہے چھوٹا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا بڑی صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور جورت کے ساتھ لڑائیاں بھی آتی ہیں جنگیں بھی آتی ہیں ہمارے حکمران کیوں ریلکٹنڈ ہیں دشمن کو دشمن کہنے سے اسپیشلی جو پریزنٹ رولر جو ہیں ان کا اپنی ایک پالسی ہے اب تو کہنے لگ پڑے ہیں پہلے نہیں کہا کرتے تھے کہنے لگ پڑے ہیں کوئی کلوا رہا ہے ان سے کلوا ہی رہا ہوگا کیونکہ ان کی جو ان کی الائنمنٹ جو ہے وہ واشنٹن سے شروع ہوتی ہے ریاد سے گدرتی ہوئی دلی سے گدرتے ہوئی پھر اسلام آتی ہیں اس کا مطلب ہے جو امپلیمنٹیشن فوراں ایجنڈے کی ہو رہی ہے جہاں پہ جی برکل فوراں ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن ہے کیونکہ دیکھیں آپ یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ فوج کے خلاف ہیں تو یہ بھی اس کو اتنا غلط نہ ہوگا اصل بات یہ ہے اس سے ڈین لیکس آیا اس میں تو پروف وہ آل موست ہو چکا ہے اس میں پرائم نیسٹر ہاؤس کو یوس کیا گیا آرمی کو ملائن کرنے کے لیے ہر بات کرتے ہیں بنیادی وجہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب ایک جسے کہتے ہیں نا یہ انگریزی میں کنٹرول فریق ہیں ہر چیز پہ ان کی گریپ ہون چاہیے چلیں دنیا میں ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے قوموں کو بنا دیا یہ کنٹرول اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بنا دیا اپنے آپ اس فاؤں کی وہ آلوست فاؤں تو ہو چکا ہے نا کہ یہ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں آرمی کو گریپ چاہتے ہیں پاس کے سارے ان کے جو ٹنیور تھے اس میں آرمی چیف سے ان کے پھٹے ہی رہے نا جی کشمیر صاحب اگر ان کی گریپ آگی نا یہ کشمیر کا بھی صدا کر دیں کشمیر سے ریلیمنٹ ایک کوسٹن میں آپ سے کروں گا جی کشمیر کو تو پہلے بڑا لائم لائٹ کیا جاتا تھا اب تو خیر ہمارا میڈیا بھی اس میں شامل ہے کہ کشمیر کو کی دور پھینک دیا گیا ہے رولز بھی بات نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کرتے جیسے مطرمہ بینیدیر بھٹو تھی یہ بھٹو صاحب تھے اس طرح سے جیسے آپ ان کے فالنسٹر تھے لیکن آپ یہ کشمیر کا اشیو کیسے دیکھتے ہیں کیسے ریزولو ہوگا یہ مین بون آف کنٹینشن ہے انڈو پاک کے دل میں ابھی نہیں ہوگا جی اس میں بڑا وقت درکار ہے کشمیری عوام پہ آپ چھوڑیں دیکھیں اب سو دن سے زیادہ کرشو ہوگئے ہیں اور نوجوان بچے سکولوں کالجوں کے ہر روز باہر نکلتے ہیں ہر روز ایک دو مرتے ہیں بروٹلیزم ہو رہا ہے جی مگر وہ گھر نہیں جا رہے اور اس سے ہندوستان میں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی بروٹل پارٹیز میڈیا میں ایک بڑی بچانی ہے وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سب کوش ہم نے کیا ہے اتنی سختیاں کی ہیں کرفیو لگائے ہیں لوگ مارے ہیں پھر بھی وہ باہر نکلاتے ہیں خزار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کشمیری ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں نہیں وہ بلکل سو فیش سلی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک دو جماعتیں ہیں جو یہ بات کرتی ہیں مگر یہ ایشو ہے ہی نہیں میں اس کو نون ایشو سمجھتا نون ایشو سمجھتا کیونکہ جب بھی کشمیر کا حل ہوگا تو اقوائم متحدہ کی قرادات کے مطابق ہوگا جس میں راج شمالی ہے اور ایک ہی سوال پوچھا جائے گا کیا آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے تیسرا سوال ہے ہی نہیں ہے یہ دن کب آئے گا کیونکہ اس وقت تو بلکل سرد خانے میں پھینک دیا ہم نے اس سب کو یہ دیکھیں یہ بڑے پچیدہ مسئلہ ہے فرستین کا مسئلہ آج تک چل رہے تو سوری صاحب مجھے بہت دفع میرے ساتھ مدنوں نے پروگرام کیا انہوں نے کہا جی ہم تو آلموس قریب پہنچ گئے تھے ایک سوالیشن کے نہیں ممکن ہے لیکن وہ تھرڈ آپشن کی بات کرتے تھے نہیں تھرڈ آپشن نہیں دیکھیں یہ جب پاکستان کا جھنڈا وہاں لہراتا ہے جب سری نگر کے اندر جب پاکستان کے جھنڈے نظر آتے ہیں تو ادھر کوئی تیسر ملک کا جھنڈا آپ کو نظر آئے گئے کیا یہ لوگ بھول جاتے ہیں بات تھرڈ آپشن ایکسپٹیبل نہیں تھا کسی کو بھی نہیں کشمیر کے اندر لوگوں کو ایکسپٹیبل نہیں واسف مجورٹی کو ایک دو پارٹی ہیں چند پارٹی ہیں اور پھر کوئی پاکستان کرکٹ میٹ جی جائے وہاں جشن وہاں منایا جاتا ہے سب سے پہلے جشن وہاں ہوتا ہے دینی طور پر بھی نظریاتی طور پر بھی ہمارے قلیم ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں پاکستان کی شاعرق شاعرق بھی ہے حصہ تم شروع کریں گے ڈیمکریسی پر بات کریں گے وقفے کے بعد یہ واشنگ آمنے سامنے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں بیویورز یہ واشنگ آمنے سامنے سدار صاحب انڈو جو ہمارا افغانستان کے ساتھ سے وہ بھی معاملات خراب ہیں اس وقت گو کے وہ انسرجنسی میں ملویس ہے ہم نے لائن آف کنٹول جو ادر سے ہمارا بارڈر لائن سیل کر دیا ہے دیکھیں یہ جو بارڈر سیل کر دیا ہے ان کے رشتہداریاں بھی ہیں اب آپس میں آتے جاتے بھی ہیں بلکو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے باکیات ہوئے ہیں بڑے جو ہیں ان کے جو کرنے والے کروانے والے وہ لائن آف ڈیورین لائن یعنی وان باورڈر کے اس پار اندھر وہ کیمپ لگا کے بیٹھ کے کاروائیں کرواتے ہیں اور جب ہمیں تکنیف ہوئی ہمارا نقصان ہوا جانے نقصان ہوا تو پاکستان نے ایک تو ان کے کیمپوں پہ بمباری کی اور دوسرا بورڈر بند کر دیا تاکہ وان گورمنٹ کو پر پریشن اچھا یہ یہ ہمارے بیورز کو کلیر کی جائے گا کہ یہ پاکستان افواج نے کیا کہ وہاں پر جو نیٹو فورسیز ان کے ساتھ مل کے کیا ہے جو ان کے کیمپس کے اوپر جو بمباری کیا ہے نیٹو ویٹو ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلے جا رہا یہ صرف پاکستانی ساتھ مگر میں یہ سمیتا ہوں کہ آپ بے شک وہ کارروائی کریں مگر بورڈر جب آپ بند کریں گے تو یہ ایک عوامی سطح پہ آپ ان کو ایک تکلیف پچھا رہے ہیں ہماری یہ گودویل ہے افغانیوں میں افغانستان کے اندر اور باہر افغانیوں میں ہماری گودویل ہے اب اتنے سال ہم نے ان کو سمالا ہے پاکستان میں اپنے ملک کا بھی بے اپنا نقصان کر کے ان کو سمالا ہے اب جب اخیلہ وقت آئے ان کے جانے کا عالم اس موٹی ایز جا تو ہم نے اب وہ بورڈر بند کر لیا ہے دیکھیں اس میں ادویات بند کھانا پینا بند روز مرہ کی ضروریات سب کچھ تو وہ یہاں سے جاتا ہے آپ اس میں رشتہ داری ہیں ان کی جو آنا جانا تھا وہ بھی آنا جانا مریضوں کا آنا جانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست فیصل تو استردار صاحب اس کا حل کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا حل ہے اگر آپ بودر لائن بند نہ کریں تو بہت بڑی لائن ہے یہ پچیس سو کلومتر پر جائیں ہمیں کھولنی پڑے گی کھولنی پڑے گی اندر بین الاقوامی لاغ کے تحت انٹرنیشنل لاغ کے تحت کھولنی پڑے گی جو جو لینڈ لاک سٹیٹس ہیں ان کے رائٹس ہیں انٹرنیشنل لاغ کے تحت ہمیں کھولنی پڑے گی اور آئندہ ہمیں بند نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی نہیں بند کرنی چاہیے پھر ان کے جو رفیجی جا رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو لے کے جانا چاہیے میرے اطلاع ہے کہ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا رہا آپ بڑے اچھے فولم نیسٹر تھے مطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ جو پریزنٹ آپ کے ماری فورن پولیسی ہے اور ہمارا فیرہ پریزنٹ گورورمنٹ کا تو جو ہے وہ فورم نیسٹر ہے ہی نہیں میاں ساب خود ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں ہم نے کہاں کہاں لیک کیا کہاں مارک آئی اور اگر کیریئر فورم نیسٹر ہوتا تو کیا کیا جاتا دیکھیں بات یہ ہے کچھ بنیادی فیصلوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک پولیٹیکل فورم نیسٹر ہوگا وہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک ایسے نومینیڈی لوگ ایسے بھی مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے ایمار پاس تو خیر ہے ہی نہیں یہ فورم نیسٹر ہے ہی نہیں اب ایک فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے انٹرنیشنل سین پہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے مختلف پاورز دھڑوں کے درمیان یا آپ نے کسی دھڑے کا حصہ بدنے یہ بہت ایم فیصلہ اب جہاں تک ملک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے ہیں یورپ روشیہ اور چینہ کے ساتھ جاہر ہیں تو ان ساری پاورز کو ہم نے بیلنس کرنا وہ ایک بڑی نازک ایک اس کی پولیشی ہے اور بڑی فائن ٹون کر کے وہ بن سکتی ہے اور صرف ایک مضبوط فورمسٹر جو پولیٹیکلی مضبوط ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی اس میں انٹرنیشنل فیس کا بھی دونان دلولی ہے میڈیا مضبوط فورمسٹر وہ ہی ہو سکتا ہے جو پبلک کو فیس کریں میڈیا کو فیس کر سکیں آپوزیشن کو پارلیمنٹ میں فیس کر سکیں اور پھر ایک پولیسی بھی دے سکیں اور پھر اس پولیسی پہ قائل کریں آپوزیشن کو میڈیا کو پبلک کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائل کریں اگر اسٹیبلشمنٹ قائل نہیں ہوگی تو پولیشی فیلیمیٹیشن نہیں ہوگی اس کی یہ ساری دنیا میں اسے ہے تو اب اس پولیشی کی ضرورت ہے کہ آپ بیلنسنگ ایکٹ کریں اپنا اور اس گیم کو فائن ٹیون کر کے آپ کھی کھیل کھیلیں سب کنٹریز میں مطلب کنٹریز میں بھی ایک رول جو فرم نیسٹر کا ڈیفائنڈ ہوتا اور ایڈ اف سٹیٹ سے بھی بڑا رول ہوتا وہ تو ایک پروٹوکول کی چیز ہے نا جی وہ ادھر بھی تھا ہے ادھر بھی ایسی ہے ہونا چاہیے اور کیونکہ ایسا نہیں ہے آج تو ہمیں ایک خلا نظر آلی مجھے بتائے جی دیموکریسی جو عام فیم جو ایک ہمیں ہم نے پڑھی یا عام فیم لوگوں میں تعریف اس کی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے حکومت عوام کے لیے حکومت کیا وہ یہاں پہ ہے پاکستان میں جی نہیں جی یہ تو حکومت ہے سرمایہ داروں کی حکومت ہے سرمایہ داروں کے لیے حکومت ہے اور سرمایہ دار ہی اس حکومت کو چلاتے ہیں پبلک کا کوئی تعلق ہے اس کے ذمہ دار کس کو کردار ہوتے ہیں سردار صاحبہ نہیں دیکھیں پبلک نے بچہ رہی تو ووٹ جانا ہے مگر یہ جو ایک سسٹم کے اندر جو جیسے کہتے ہیں ریڈریس یا اکاؤنٹیبیلیٹی وہ ایک آٹومیٹک ہونے چاہیے اب دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ نیب کا چیئرمن گیا ہے سپریم کورٹ کو جو پاکستان کا سب سے بڑا بڑی عدالت ہے اور اس سے کہتے ہیں میں آپ سے آرڈر نہیں لوں گا یعنی اس کی مجال کون ہے ہوتا کون ہے وہ پاکستان لیکن آپ شاید بول گیا کہ سی بی آر کا جو سی بی آر کے چیر میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں انہیں کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا میں اپیل کرنے سے پہلے سپریم کورٹ میں اپنے ریگولیٹر سے اجازت ملے گی تو کروں گا ریگولیٹر سے ان کے ریگولیٹر کون ہے تمہارا پرائم سٹر یعنی ایسے نیب کے چیر میںن کو ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں رہنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ فیصلہ آئے گا یہ تو اڑے گا پہلے پہلے دن اڑے گا نہیں پر یہ دیکھیں عوام کے مسائل کا حال تو ابھی بظاہر نظر آتا نظر نہیں آرہا اب تک اوپر سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم بیماری کی تشویش غلط کے نیچے سے کلیں تو پھر اسے تشویش آتا نظر ڈانڈ یو تینک کہ ہاتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے پلٹس سائز اور کربٹ ہو چکا ہے ایفریکن فم ہیڈ تو ٹو ہیڈ تو ٹو سر بھی خراب مچھی کا سر میں بھی زہر پہنچ چکی ہے تو جسم میں بھی زہر پہنچے گی تو یہ ایک ڈراسٹک کسی دو فیصلوں کی ضرورت ہے اور میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں ایک ماضیک انٹریو میں کہ یہ جو فیصلہ آنا ہے پینامہ پہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان کو بنا دے گیم چینجر ہو ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد ایک مختلف پاکستان بنے اس پاکستان کی سالت کا عوام کو کتنا پرسنٹ آپ ذمہ دار کردان تھے اس میں تو کوئی ڈاؤڈ نہیں کہ کربٹ سیاستدانوں نے کربٹ بیوروکریسی نے کربٹ جرنیلوں نے کچھ لٹا اس ملک کو لوٹا اور بڑی بے دردی سے لوٹا عوام کو کتنا قصور وارٹھا راتے ہیں آپ ہوں صرف کہ وہ ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں یہ جمہوریت جناب نہیں ہے جمہوریت نہیں اب دیکھیں دنیا کی جمہوریت میں دلی جائے کرتا تھا تو راج پت کے اوپر ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک جلوس نکلتا تھا اور بہت سے لوگ کانگریس کے سپورٹر ہوتے سے بی جے پی سپورٹر ہوتے تھے اب لندن چلے جائیں وہاں جلوس نکلے ہوتے ہیں برلین چلے جائیں واشنٹن چلے جائیں ہر روز لوگ ایکٹیوزم میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ پبلک کا ایکٹیوزم بہت تھوڑ ہے اب ہم کو اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے ہیں ساؤتھ کوریا میں انہیں صدر کو نکال دیا نا ساؤتھ کوریا کے عوام نے سپریم پول کا ڈسین بھی تو آیا ساؤتھ ساب نہیں بر اس سے پہلے اس کو شیع اٹو گو سسپینڈ ہو گی تھی وہ نگل نہیں سکتی تھی وہ وہ پاککوریا کے لوگوں نے نکال دیا بے باس ساؤتھ کوریا اسی جو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف سائن کیا گیا تھا محترمہ بینی جیر بٹو بھی زندہ تھی میاں صاحب بھی تھے اور بھی پارٹیس تھی اس کا رول پچھلے تین چار جو دو ٹینے اور آل مست کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس میں کیسے دیکھتے ہیں میں تو اس کو کہتا ہوں کہ عوام کے قوق پر سودے بازی کی گئی اس وقت جی جو اس کا اس وقت اس کی رکوائرمنٹ اور تھی اور تھی اور محترمہ سے میری خود بھی بات ہوئی اس ایشو پہ اس کمیٹی میں مجھے بلایا گیا میں سارا اقزیمن کیا اور یہ ایشو میں نے وہاں ریز کیے کہ ہمارے پر الزام آئے گا کہ ہم دو پارٹیاں مل گئی ہیں اور یہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں نہیں ملیں سیاست کے لیے ملیں مگر پھر محترمہ کا خیار یہ تھا کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جل مشرف الیکشن نہیں ہونے دے گا اور ایک کلین الیکشن ہمیں نہیں مل سکے اس کا مقصد تھا محترمہ شہید کا ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کے لیے اور دوزار آٹھ کا الیکشن جو ہے وہ ایک کلین الیکشن وہ اس کو ایک مقصد رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کی حلاکت کے بعد شہادت کے بعد وہ پھر استعمال ہوا این آر او پاس کرنے کے لیے آپ کے اپنے مالی مفادات کے لیے اور زرداری صاحب اور میاں نواز شیف صاحب کے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوا تو وہ ایک جو اچھی چیز تھی وہ بری بات گئی سردار آصف احمد علی صاحب اگلا جو اریکشن دوزار اٹھارہ میں ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں سپیشلی پنجاب میں بہت ان کا مجھے فیچر بڑا بلیک نظر آ رہا ہے بلیک نظر آ رہا ہے ان کو کینڈیڈیٹ تک نہیں ملیں گے اور میں پھر یہ ارز کر دوں درداری صاحب چھوڑ دیں سیاست اس بلاول کے اندر اور اس کی بہنوں کے اندر وہ شولہ موجود ہے سیاست بٹو فیملی والا ان کے در شولہ موجود ہے وہ پارٹی کو کھڑا کر سکتی ہیں اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ انہیں باپ کے پیشے چاہیے تو پیشے چاہیے تو پھر وہ باپ کی سیاست کریں گے اور باپ کی سیاست کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ ہمارے ساتھ سردار آسف احمد علی صاحب تھے انٹرنیشنل پولٹک سے لے کے لوکل پولٹک سے تک ہم نے سب بات کی امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ